بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر دہور میں ہماری تحریک انصاف کے ایک منتخب ایم پی اے جو ابھی اب سارک ہو گئے ہیں اور ان کے بھائی بڑے بھائی خالد گجر صاحب پر چڑھائی کی گئی کسی پرچے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی یعنیم زد کر دیا گیا ان کے گاؤں کا گھراؤ کیا گیا اور وہاں پولیس کی بہت بڑی تعداد بھیجی گئی اور جس کا ہمیں خدشہ دکھائی دے رہا تھا کہ پولیس انکاؤنٹر کا ایک محول بنایا گیا اور اس پولیس انکاؤنٹر کا جب محول بنایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بے گناہ لوگ ان کی جان کو خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ فستائیت کا ایک نیا مظاہرہ ہے اور میں اس کی پرزور مزمت کرتا ہوں اگر آپ کو کوئی خدشہ یا آپ کو کوئی شخص درکار ہے تو یہ کوئی یہ نامی گرامی لوگ ہیں یہ کوئی چھپنے والے یا بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں آپ انہیں کہیں کہ ہم نے آپ سے تفتیش کرنی ہے ہم نے آپ سے سوال جواب کرنا ہے آپ فلاں وقت پہ فلاں کے سامنے پیش ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ یہ پیش ہو جاتے اور اس قسم کے انکاؤنٹر کی اور اس قسم کے محاصرے کی ضرورت بالکل پیش نہ آتی یہ وہ کڑی ہے جس کام سلسلہ دیکھ رہی ہے اور یہ تسلسل سے چل رہی ہے آپ نے دیکھا چند روز پہلے بواد چودری کے ساتھ ہوا جس طرح اسے اٹھایا گیا جس طرح انہیں لے جایا گیا جس طرح فرخ حبیب کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے پولیس سے لڑائی کرنے کی کوشش کی یہ کہاں لڑائی کرنا جا رہے تھے حتی آدمی یہ اگر کہہ رہا ہو کہ عدالت کا یہ حکم ہے اور آپ کو اس کی خبر ہے یا نہیں میں آپ کو مطلع کرنے آیا ہوں اس میں پرچہ ہو جائے پھر آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید پر ایک ان کو رات کی تاریکی میں اٹھا لیا گیا اور پھر ان پر کس قسم کے مرچے ڈالے جا رہے ہیں بطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی آج کے زمانے میں دورائی جا رہی ہیں کہ جی وہ شراب کی بہت میں برامت ہو گئی آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں بھینس کی چوری کی موقع میں ہو جایا کرتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت ملک کس کن چیلنجز سے گزر رہا ہے اس وقت ہمیں تہشت گردی کا سامنا ہے اور ہم نے قوم کو یکجا کرنا ہے اس کے لیے اس وقت ہم ایک معاشی بوران کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کے لیے ہمیں خوض اقدامات لینے ہیں اس وقت عدالتوں میں آئینی پیٹیشنز داخل ہیں اور اس کی قوم منتظر ہے کہ کیا ہو رہا ہے آئین شکری ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے واضح آئین کی ہدایت کے مطابق اگر لے تو لال ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے یہ سب اشیوز ہیں جو قوم کے سامنے ہیں کان بجائے گا پاکستان کان بجائے گا پاکستان کان بجائے گا پاکستان در ہی کان بجائے گا دریکن صاحب ان حد کنڈوں سے مروب نہیں ہوگی کل پیغام آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ طریقہ انصاف ایک ملٹی پارٹی کانفرنس کا حصہ بن جائے ہمیں ملک عزیز ہے ہمیں پاکستان کی ایک ایک شہری کی جان عزیز ہے ایک ایک شہری کی جان عزیز ہے چاہے وہ بردی میں ہے یا سیولین کپڑوں میں ہے وہ ہمارا ہے ہم ان کے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف دعوت آتی ہے کہ ان چیلنجز پر ہمیں سر جوڑنا چاہیے اور دوسری طرف یہ ایک تسلسل سے یہ ایک دڑانے کا تھمکانے کا پرچوں کا سلسلہ جاری ہے یہ متضاد چیزیں ہیں ریکنسیڈیشن اور قوم کو یخجہ کرنے کے لیے حکومت کو دل بڑا کرنا ہوتا ہے ان سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے اس قسم کے ہتکنڈوں سے اشتناب کرنا ہوتا ہے جو کیے جا رہی ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں پولیس کو فوری وہاں سے ہٹ جانا چاہیے ان کے گاؤں کو محاصلہ ختم ہونا چاہیے اگر انہیں کوئی کوئی سوال کرنا ہے کوئی پوچھنا ہے تو اس کا باقاعدہ ایک قانونی طریقہ ہے اس قانونی طریقے کو فالو کریں اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے لیکن اس قسم کے خدشات جو ہیں وہ تشویشناک ہیں اور ہمیں ان سے اشتناب کرنا ہوتا ہے شاہ صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہے اے پی سی میں آپ کو بلایا جا رہا ہے دوسرے طرف جو ہے گرفتاریاں پرپرچے گاڑے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ اے پی سی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے سوال یہ ہے ملٹی پارٹی کانفرنس سے بلائی گئی ہے جس کو وہ اے پی سی کہہ رہی ہیں اس پر وہ چاہتے ہیں کیا ہے بتائیں تو سہی ان کا ایجنڈا کیا ہے اور ہمیں بلانا چاہتے ہیں کیا اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بلانا چاہتے ہیں یا قوم کو یقجہ کرنا چاہتے ہیں یہ جو چیلنجز ہیں منطقی بات تو یہ ہے کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو یقجہ کیا جائے اگر قوم کو یقجہ کرنا ہے تو اس قسم کی کاروائیاں بند کر ہونی چاہیے ایک طرف کاروائیاں جاری رہیں دوسری طرف دعوتیں آئیں ان کی ناکامیوں پر مہر لگانے جائیں کس مقصد کے لیے جائیں بتایا جائے نا ہمیشہ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے ایک انیبلنگ انوارمنٹ کریٹ کرتے ہیں کیا یہ انیبلنگ انوارمنٹ ہے جو کریٹ کی جا رہی ہے اور اس انوارمنٹ کے اندر رہ کر آپ ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں ہرگز نہیں یہ بلکل درست فیصلہ نہیں ہے اس لیے طریقہ انصاف اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ ہمیں ملک سے پیار ہے ہمیں پاکستان کے شہریوں سے پیار ہے اور آپ نے دیکھا آج یک جہتی کے لیے پورا پشاور باہر نکلا اور اتنی منی تعداد میں لوگ نکلے وہاں سیاسی نعرہ نہیں لگائے امن کی بات کی ہے ممبتیاں لے کر سفید جھنڈے بلند کر رہے آپ دیکھیں گے کہ کل لاہور میں لیبڈی اور چوک پر ان شہدہ کے ساتھ ہزارے یک جہتی کیا جائے گا کسی کو نیچہ دکھانا نہیں ہے کوئی اس پر سیاست کرنا مقصد نہیں ہے امانداری سے ہر زی شعور پاکستانی کو فکر ہے تشویش ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کا ہمارا مستقبل کہا جائے گا ہمارے بچوں کا مستقبل کا کیا بنے گا یہ ایک بہت امپورٹن سوال ہے اور حکومت بلکل ان حالات سے لا تعلق ہو کر اپنے پرسنل ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہی ہے اچھا شہر جی کے بتاتے گا کہ آپ پسپارٹی کا حصہ بھی ہیں کوئی اسی جماعت کے نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہے ہیں اپران خواہ کی جانب سے فوقیت درداری پر انظام دایا تو ایجنڈے پر فوقیت دے رہے ہیں اپران خواہ کی جانب سے فوقیت دے رہے ہیں کیا اس طرح کا آسمان درداری پر فوقیت دے رہے ہیں پہلے کی کام دے رہے ہیں سندھ کے لوگوں سے یہ سوال کیجئے اور مجھے اس پر وزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مسکرات بتا رہی ہے آپ اتنے معصوم بھی نہیں ہیں اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا وہ بھی اس طرح جسرار فارٹیس پر میں کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا یہ میں بالتو نہیں کہوں گا اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو یقیناً وہ ایک سنجیدہ بیٹھت تھی اور یقیناً وہاں جو لوگ تھے انہیں جو ملک کے حالات ہیں اس کے بارے میں فکر ہے اور ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہر عام شہری کو ہے تو ذمہ دار حضرات کو کیوں نہیں ہوگی میں کسی کی نیت پر شبو نہیں کر رہا میں کسی کی نیت پر شبو بلکل نہیں کر رہا نہ ناجائز بات کروں گا لیکن میں ارز کروں گا کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ان کے جو اپنے عزائم ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ قومی ایجنڈے سے مطابقت نہیں رکھ رہا وہ اپنے ذاتی ایجنڈے کو قومی ایجنڈے پر فوقیت دے رہے ہیں ایجنڈا 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 تباہو مقصد ہے خوف میں لوگوں کو مبتلا کر دینا یہ مقصد ہے اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کیلئے توجہ ہٹانا یہ ہے یہ گورنمنٹ بلکل ناکام ہو چکی ہے سیاسی استحقام حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے معیشت کو اس ازمائش سے نکالنے میں ناکام ہو چکی ہے دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا کرنے میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہے لوگوں کا اعتماد ان سے اکھ چکا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے مسائل کا حل نہیں ہے تب ہی تو ملکی اکتر فیصد لوگوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے اگر لوگ ان سے مطمئن ہوتے تو لوگ یقیناً موقع دیتے اور یقیناً جہاں ہم نے اتنا انتظار کیا ہے تو چند ماہ اور انتظار کرنے میں کوئی مزاہکہ نہیں تھا لیکن جس تیزی سے حالات بگڑ رہے ہیں ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ مزید تاخیر اتنا نقصان دے گی جس کا عضالہ مشکل ہو جائے گا مثال کے طور پر جو فیصلے معاشی آج کر رہی ہیں اگر یہ آٹھ ماہ پہلے کر دیے ہوتے مفتا اسماعیل صاحب نے جو انڈرسٹیننگ کی تھی جس کو ڈار صاحب نے ریورس کرنے کی کوشش کی کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا میرے پاس حل ہے لوگوں نے حل نہیں دیکھا حل کیا؟ لوگ بے حال ہو گئے ہیں تو اگر یہ فیصلے بروقت ہو جاتے تو شاید مہنگائی جس بلندی کو پہنچی ہے نہ پہنچتی شاید بے رزگاری جن حدوں کو چھوڑی ہے نہ چھوٹی شاید جو انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے اس تیزی سے بند نہ ہو رہی ہوتی شاید جو مہنگائی ہے افراتِ ذر ہے وہ اس حد تک نہ پہنچا ہوتا روپے کی قدر اس تیزی سے نہ گرتی یہ سارے چیزیں اگر بروقت کہتے ہیں انگریزی میں سٹچن ٹائم سیڈ نائن شکریہ دیکھیں شکریہ دیکھیں شکریہ دیکھیں